اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ سورہ آل عمران آیت نمبر اڑھتالیس کتاب و حکمت کی تعلیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ اس لڑکے کو کتاب اور حکمت سکھائے گا یعنی فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام اللہ رب العزت آپ سے پیدا ہونے والے بچے کو بلا کسی معلم اور استاد کے لکھنا پڑھنا حکمت دانائی کی گہرائی تک سکھا دے گا واضح اے کے کتاب سے قرآن کریم اور حکمت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی مراد ہو سکتی ہے اس لیے کہ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے اور اس پر قرآن پاک کی آیات اور احادیث متواترہ موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قیامت سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے اور چالیس سال تک اس امت پر حکمرانی کریں گے اور قرآن و سنت کے مطابق ہی فیصلے فرمائیں گے لیادہ قرآن و سنت کا علم ان کے لیے ضروری ہوگا یہ علم ہوگا تو اس کی روشنی میں فیصلے فرمائیں گے اور اسی کے مطابق خود بھی عمل کریں گے وَالتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيل اور تورات اور انجیل یعنی اے مریم علیہ السلام آپ سے پیدا ہونے والے فرزند کو تورات کا علم بھی سکھائے گا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور انجیل کا علم بھی سکھائے گا جو کہ خود ان پر نازل ہوگی آیت کا میسیج ہے آپ کے نام یہ چیز بایسے فضیلت ہے اس آیت سے پتا چلا کہ لکھنا پڑھنا سیکھنا شرف اور فضیلت والا عمل ہے نمبر دو یہ بہت بڑی دولت ہے حکمت دانائی یہ ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت اور شریعت کے اسرار و رموز کے علم بہت بڑی دولت ہے اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا کثیرًا اور جس کو حکمت و دانائی عطا فرما دیتا ہے پس اسی کو خیرے کثیر عطا فرما دیتا ہے پس ہمیں بھی چاہئے کہ اللہ سے حکمت کے لئے دعائیں مانگیں اور اس کے لئے اس دعا کو قصص سے پڑھتے رہیں رب حبلی حکمہ وَعَلْحِقْنِ بِسْصَالِحِينَ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما اللہ سے حکمت دانائی کی دعائیں مانگیں مانگتے رہیں اللہ سے بار بار مانگیں اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروائیں دینی کاموں کے لئے دینی خدمت کے لئے نماز پڑھنے کے لئے قرآن پڑھنے کے لئے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروائیں اس کے لئے یہ قرآنی آیت ہے اس کو قصص سے پڑھنے کا اعتمام کریں کیونکہ قرآن کی آیات سے زیادہ تاثیر والا وظیفہ کوئی بھی نہیں ہے اس لئے ہم عادت ڈالیں کہ ایک آیت کو بار بار پڑھیں جو آیت آپ کو متاثر کرتی ہے آپ کے دل پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے تو آپ اس کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں ہر آیت تاثیر رکھتی ہے ہر آیت میں اثر ہوتا ہے بس ہم اس کو بار بار پڑھنے کی عادل ڈالیں ایک آیت کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں اتنا پڑھیں کہ اس آیت کو پڑھ پڑھ کے ہمیں رونا آجائے ہمارے دل میں خشیت پیدا ہو جائے اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو ہر آیت کو بار بار پڑھنے ہی کوشش کریں مختلف آیات ہیں مختلف آیات کو پڑھنے کے مختلف فائدے ہیں تو اس آیت کو پڑھیں گے ربی حبلی حکموں والحکنی بسالحین اللہ تعالیٰ آپ کی حکمت دنائی کو زیادہ فرما دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت دنائی عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کی بھی تفیق نصیف فرمائے آمین